اسلام علیکم ناظرین شامی رونی ٹی وی کے ساتھ احمی شامی آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کا وظیفہ اور صدقہ آپ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یاد ہے پچھلی ویڈیو میں بھی میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا اور مولا علی کا کال بھی آپ سے شیئر کیا تھا کہ جس دن کا آغاز آپ صدقے سے شروع کریں گے وہ اس دن آپ زندگی میں مار نہیں کھائیں گے پرشان نہیں ہوگے اور اس میں بڑی حقیقت ہے بہر گہرائی ہے زندگی میں آپ کے پاس ہب لوگ ساتھ چھوڑ سکتے ہیں زندگی میں آپ اتار چڑھو ہر شخص کی زندگی پرشانی سے گزرتا ہے اتار چڑھو سے گزرتا ہے لیکن صدقے کی واحد ایسی قوت ہے کہ جب بھی آپ بے سہارا ہوں اور اپنے آپ کو کمزور اور ناقص سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کر لیں یہ آسان حل ہے اور اس آسان حل سے اس میں کسی آپ کو کسی پیر مرید کسی ضرورت نہیں کسی اسٹولوج کی ضرورت نہیں ہے یہ برائے راست آپ کے ساتھ کنیکشن ہے ایک چھوٹی سی چیز کر لیں ایک چھوٹی سی تجارت کر لیں آپ کے پاس کچھ بھی دینے کیلئے نہیں ہے کسی قریب مستق کو فقیر کو پانی پلا دیں کسی کو آپ فٹ پات پر سوائے ہوئے اس پر کوئی کمبل ڈال دیں چھوٹی چھوٹی ریمیڈیز ہیں لیکن ہم جب اچھی جندی گزار رہے ہوتے ہیں یا اللہ تعالی نے ہمیں تعیشات دیئے ہوتی ہیں خوشیاں دیئے ہوتی ہیں تو اس وقت ہمارے لئے یہ چیزیں اتنی محسوس نہیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن چاہے چاہے ہم گرہاورٹ کا ٹائم ماتتا ہے پرشانیوں کا ٹائم ماتتا ہے پھر ہم بھاگتے ہیں تو اگر ہم نے اپنا اس طرح بھی نیکیوں کا بینک بیلنس صدقے کا بینک بیلنس بھی بنایا ہو تو وہ مشکل وقت میں آپ کو سپورٹ کرے گا ایک ایسی غیبی کوفتیں ہیں جو کہ آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی اس صدقے کی دورت آپ پر واضح ہو جائیں گی اور آپ کو غیب سے رہنمائی بھی ملے گی روشنی بھی ملے گی اور وسائل بھی ملیں گے اور میرا اس پر سو فیصد یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو شخص تجارت کرتا ہے وہ کبھی بھی گھاٹے کا شہدہ نہیں کرتا تو آج کی تاریخ ہے اسلامی تاریخ ہے 26 ربل ثانی جمعیرات 2 دسمبر 2021 کمر کی پوزیشن جو ہے کمر آج منزل کلب میں ہے اور یہ کلب کی جو منزل ہے بڑی خوبصد منزل ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں عمل تسکیر اور ترقی کے عملیات کی جاتے ہیں یعنی کوئی شخص اگر وضائف کرنا چاہتا ہے عملیات کرنا چاہتا ہے یا ایسا وضائف پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بڑا موصر وقت ہوتا ہے اس وقت آت کا جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے وہ یا منانو یا ہنانو اور اس کو یا اس طرح ہی پڑھ سکتے ہیں یا ہنانو یا منانو پڑھ سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوبصد نام ہے صبح نماز فجر کے وقت اٹھیں پبندی کے ساتھ نماز پڑھیں اور خموشی کے ساتھ تخلیم میں جا کے صرف تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کا دن کا آغاز کے ساتھ آپ کے کنیکشن بننے گا خدا کے ساتھ منزل کلب میں ہے اور یہ کلب کی جو منزل ہے بڑی خوبصد منزل ہے اس کو کہتے ہیں کہ اس میں عمل تسخیر اور ترقی کے عملیات کی جاتے ہیں یعنی کوئی شخص اگر وظائف کرنا چاہتا ہے عملیات کرنا چاہتا ہے یا اسے وظائف پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لئے بڑا موصر وقت ہوتا ہے اس وقت آت کا جو وظیفہ بتایا جا رہا ہے وہ یا منانو یا ہنانو اور اس کو یا اس طرح ہی پڑھ سکتے ہیں یا ہنانو یا منانو پڑھ سکتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خوبصد نام ہے صبح نماز فجر کے وقت اٹھیں پبندی کے ساتھ نماز پڑھیں اور خموشی کے ساتھ تخلیے میں جا کے صرف تین سو تیرہ مرتبہ پڑھ لیں تو آپ کا دن کا آغاز کے ساتھ آپ کے کنیکشن بن لیے گا خدا کے ساتھ اور بڑا اچھا ربابت پیدا ہوگا بڑی اچھی آپ کو بلیسنگ ہوگی آپ کا ایورا بھی پوسٹیو ہو جائیں چکرہ سے بھی ایکٹیو ہو جائیں پوسٹیو انرجی ملے گی آپ کی اسی طرح اگر ہم ویدہ کسٹولوجی کو غزائی چیکم تابعی دیکھا جائے تو آج کا جو نچھتر بن رہا ہے کمرجز نچھتر پہ ہے وہ سواتی نچھتر پہ ہے اور اس کے حوالے سے جو آج کے دن جو بارک کام کیا جا سکتا ہے جو ایکٹیوٹی کی جا سکتی ہے یا کسی خاص کام کو مد نظر رکھ کے اب کیا جائے تو وہ کام جو خوبصورتی سے متعلق فنون لطیفہ سے متعلق کام کوئی شخص آرٹ کا کام کرنا چاہتا ہے خوبصورتی کا کام کرنا چاہتا ہے گھر میں رنگ و روگن رائش کا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کی ان تمام چیزوں کیلئے مصورت رکھتے ہیں یعنی جکدرت کی خوبصورتی کو وینس سے متعلق جو ہے خوبصورتی کے معاملات ان کو ڈھالنا چاہتا ہے زندگی میں ان کو لانا چاہتا ہے ان میں کوئی پروگرس کرنا چاہتا ہے تو یہ ان کے لیے بہت مصورت ٹائم ہے اسی طرح آج کا جو راہو کال ہے یعنی جس وقت منفی وقت سے ہم نے بچنا ہے راہو کال کا ٹائمیں گے وہ آپ کا ایک بچ کے ایک آٹھ منٹ سے لے کے دو بچ کے پچیس منٹ تک ہے دپیر کا ٹائم بتا رہا ہوں پی ایم ایک بچ کے آٹھ منٹ پی ایم ٹو 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 ٹائم پی ایم تکیس کا ٹائم ہے اس وقت آپ زندگی کے اہم ڈسین میکنگ یا سفر کر رہے ہیں ریش ڈائیونگ سے پریز کر رہے ہیں کوئی بھی امپورٹن ڈسین میکنگ کرنا تو تھوڑا سا یہ وقت گزار رہے ہیں اس کے بعد آج کے نچھتر کا جو صدقہ ہے وہ دودھ کا ہے دہی کا ہے سفیز رنگ کی چیزوں کا صدقہ ہے کسی بھی مستق شخص کو آپ دودھ پلا سکتے ہیں دھیں کھلا سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ممولی سے پیسوں کی صورت میں آج کے جس طرح منگائی بڑھ رہی ہے لوگ اپنے حالات سے پرشان ہیں آپ نے اردگرد میں دیکھیں کہ کوئی قریب مستق ہے آپ کا ہمسائے بھوکا تو نہیں سویا اس کو کوئی کھانے کی چیز بھیج دیں کوئی کھیر بنا کر بھیج دیں کوئی دودھ کی چیز بھیج دیں اور جس سے اس کی صفید پوشی بھی قائم رہ سکے اور اس کے معاملات بھی تہہ سے سکیں تو یہ چھوٹی سی ویڈیو میری کوشش ہے کہ آپ سب کی زندگی میں بہتر دلا سکیں اور آپ کا دن کا آگاز اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ صدقہ وظیفے کا شروع ہو تو میری بڑی خواہش ہوگی کہ آپ تمام لوگ اس چیز کو مدر نظر رکھتے اس چیز کو فالو کریں اور اگر ہمارے ویڈیو پسند آئے تو براہ میرے بھی ہمیں چینل کو سکرائب و شیئر کیجئے گا آپ کو شکریہ میری شام